اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ والا پیسی جب بھی ہم نے کرنا ہے اس کا نام ہے کمپنی کار پارکنگ پالیسی اس میں بلینکس آئیں گی اور وہ ون بائی ون ہم سالف کرتے جائیں گے 15 ہے جی پارکنگ is limited پارکنگ بہت limited ہے کم ہے so the use of alternative methods تو ہمیں اس کے بجائے جو ان سے solution سے وہ دیکھنے پڑیں گے of transport and dash of cars is encouraged ٹھیک ہے and the dash of cars دوسری اس کے alternative methods کے علاوہ جو دوسری بات ہوگی وہ ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم چلیں second line سے start کر دیتے ہیں to provide parking facilities parking کی سہولیات محصر کرنا for as many individuals as possible جتنے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے however car parking provision is limited ابھی وہ وہی والی بات آگی کہ parking جو ہے ایک یہ محدود ہے ٹھیک ہے ڈی جی کنٹریکٹس یہ company کا نام ہے therefore actively encourages staff to reduce وہ staff کو motivate کر رہے ہیں کہ کم کیا جائے their carbon footprint by using public transport ٹھیک ہے ان کا جو public transport کی طرف وہ جہان ہے ٹھیک ہے وہ بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے دوسری جو بات آئی ہے وہ ہے walking or cycling اچھا پیدل جائیں یا cycle چلائیں وہ لوگ are by organizing ابھی next point آیا ہے یہ والا ٹھیک ہے methods of transport یہ تو ہوگے alternative methods جو cycling walking وغیرہ کی بات آئی ہے and the dash of cars ابھی answer میں ملنے والا ہے are by organizing ways ٹھیک ہے ایسے راستے تلاش کیے جائیں manage کیے جائیں of sharing the use of cars یہ اس کا آنسر ہے بالکل چیک کرتے ہیں grammatical کلی بھی ٹھیک ہونے چاہیے methods of transport using the dash of cars sharing of cars یہ میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے next چلتے ہیں 16 پہ staff with the highest dash are given parking spaces first وہ والے staff جن کی highest dash and dash کے جگہ اگر ہم assumption کریں تو pays کا بول سکتے ہیں income کا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ان کو parking spaces پہلے دی جائیں گی یہاں سے start ہوگا یہ the car parking policy aims to allocate parking on a fair and equitable basis with spaces being first given اچھا یہ وہ کہتے ہیں ایک اچھا اور منظم انہوں نے ایک system بنایا ہوئے ابھی answer آنے والا ہے یہ چیک کریں وہی بات start ہوئی ہے given first to those وہ والی جو parking کی spaces جگہ ہے وہ ان کو پہلے دی جائیں گی جو لوگ those implies who claim above a certain mileage ٹھیک ہے ایک specific mileage سے اوپر mileage اس کا آنسا ہے ٹھیک ہے چیک بھی کر لیتے ہیں جی with the highest mileage اور یہاں پہ تھا above a certain mileage یہ لکھ لیتا ہوں میں ٹھیک ہے next چلتے ہیں 17 some parking spaces کچھ parking spaces are reserved for company وہ save کی جاتی ہیں company کے لیے company vehicles company کی گاڑیوں کے لیے during the dash اس دوران ٹھیک ہے holidays بھی ہو سکتا ہے weekend بھی ہو سکتا ہے day night کچھ اس نہاں گا but may be used by staff at other times لیکن باقی staff انہیں اس ٹائم پہ use کر سکتا ہے اچھا جی یہاں سے پڑھ لیتا ہوں امید ہے یہاں سے مل جائے گا if there are any non allocated car parking spaces کچھ ایسی spaces ہیں جو allocate نہیں کی جاتی these can be utilized by implies یہ وہ implies استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے on a first come first serve basis یعنی کہ اردو میں ہم اسے بولتے ہیں اس ٹائم کو پہلے آؤ پہلے پاؤ ٹھیک ہے in some cases کچھ cases میں designated parking areas کچھ ہاتھ محسوس قسم کے parking areas are required for company vehicles وہ company کی گاڑیاں صرف وہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہیں which must be parked securely at night ٹھیک ہے ایک ٹائم کا یہ ذکر ہوا ہے night کا however implies میں حال بتا جو implies ہیں کام والے بندے ہیں وہ پارک کر سکتے ہیں اپنی گاڑیاں ڈے ٹائم میں وہاں پہ رات کو نہیں کر سکتے تو اس کا night answer آتا ہے confirm کر لیتے ہیں during the night بالکل ٹھیک ہے آپ لوگوں کو confident ہو کے answers لگانے چاہیے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے اچھے results آئیں گے if an imply leaves the company permanently اگر کوئی بندہ company کو چھوڑ دیتا ہے their parking space will normally to be given to their dash اس کی parking اگر کوئی ڈرائیور ہے for example اس نے پکی پکی company چھوڑ دیا تو وہ کس کو دی جائے گی اس کی parking space وہ چیک کرتے ہیں ہم کوئی specific word اس کے لیے use ہوگا یہ کی ٹھیک ہے یہ وہی بات آگی if an individual leaves اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے the company the expiry of parking permit اگر parking کا permit اگر باقی ہے تو کوئی بندہ چھوڑ گیا ہے company تو کیا ہوگا this will be handed ٹھیک ہے وہ جو parking space وغیرہ جو ہے وہ کس کو handover کی جائے گی on to the member of staff staff member کو who acts as their replacement use کی replacement پہ آئے گا ٹھیک ہے تو replacement اس کا answer آتا ہے یہ بھی کافی ایزی تھا ٹھیک ہے next چلتا ہوں i think 19 دیکھنا ہے ہم نے if an implied takes attended leave 20 آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے 19 میں کرتا ہوں if an implied takes attended leave اگر کوئی بندہ چھوٹیوں پہ جاتا ہے their parking space will be given to the person who provides dash for the absent implied یہ parking space ہی بات ہے اس بندے کو دی جائے گی جو اس کی جگہ کام کرتا ہوگا ٹھیک ہے absent implied جگہ تو یہ word جو ہے کون سا آئے گا یہاں پہ چھوٹیوں پہ چھوٹیوں پہ وہ چلا گیا ٹھیک ہے a lengthy period their parking permit اس کا permit کسے مل جائے گا will be re-allocated to the staff member appointed as cover اچھا جو اس کو cover کرتا ہوگا اس کی جگہ کام کرنے کو cover بولتے ہیں یہاں پہ میں cover لکھ لیتا ہوں get ready آپ لوگوں نے خود کرنا ہے 20 جب یہ complete ہو جائے تو آپ نے آ جانا ہے answers دیکھ لینا ویڈیو کو pause کر کے دیکھ لیجی گا میں حالی پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ all dash about car parking should be sent to the HR manager ٹھیک ہے کیا چیزیں send کی جائیں گی HR manager کو آپ لوگ ویڈیو کو pause کر کے answer لگا کے پھر آئیے گا آگے تو میں answers دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں sharing mileage night replacement cover اور loss پہ complaints آتا تھا ٹھیک ہے باقی سب ہمارا ٹھیک ہے تقریبا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اپنا حیال اکھے گا good luck for your exams ہمارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے